سارے علماء کرام والدین کے حقوق کی بات تو بہت کرتے ہیں لیکن کیا والدین پر اولاد کے حقوق بھی ہوتے ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کون سے ہیں؟ والدین پر اولاد کے حقوق وہ جس وقت ان کو پتا چلتے ہیں اس وقت وہ خود بال بچوں والے بان چکے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ فیلالتہ ماں پہ ہو دی حقوق نے پائی حقوق تو ہیں ٹائم پہ ان کی اچھی تربیت کی جائے نماز کی طرف سارا عدیث میں ملتا ہے بلائے جائے اچھے اخلاقیات سکھائے جائیں اور ٹائم پہ شادی کی جائے ان کی یہ حقوق ہے بال لوگ صرف بچوں کی کمائی کھانے کی خاطر تیس تیس بتیس بتیس سال کی بچیاں ہو جاتی ہیں ان کو بٹھا کے رکھتے ہیں تو غلط ہے نا ایسے نہیں کرنا چاہیے ہمسائیوں کے کیا حقوق ہے پڑوسیوں کے پڑوسیوں کے مشکات کا دوسرے چپٹر پڑھ لیں بے شمار کوک ہے صحیح بخاری میں آئے کہ کوئی بھی اپنے پڑوسی کو دیوار میں کیل لگانے سے مت ٹھوکے ٹھوکنے سے مت روکے سانی دیواریں ہوتی تھی نا پیڑی میری دوار ہی لے جائے گی اتنا اونچا ڈیک نہ لگایا جائے چاہے تلاوت ہی کیوں نہ ہو کہ وہ ڈسٹرب ہو کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے اس طریقے سے احادیث میں یہ بھی آیا کہ جب شوربے والا سالم بناو تو تھوڑا لمبا کر لو شوربے کو ساتھ والوں کو دو بے شمار چیز ہیں جو بھی آپ نیکی کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ ساری نیکی آپ کو پڑوسیوں کے ساتھ کرنی چاہیے جرنل یہ ہے دودھ چھوڑانے کے مدد دو سال ہے لیکن کئی عورتیں اپنی بچوں کو دھائی تین سال تک دودھ پلاتی رہتی ہیں کیونکہ وہ بچے دودھ چھوڑتے نہیں ہیں گناہ ہے یہ نہیں پڑا سکتے دودھ چھوڑانے کے حکم ہے کہ چھڑا دیں نہیں ہے عمر میں دو سال میں وہ چھڑوا سکتے ہیں اب تو دو سال کے حساب بھی نہیں پلا سکتی ہیں یہ پرانے زمانوں کے سوال ہیں ایک بھائی کا سوال ہے کہ میری والدہ میرے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے بعض میں کمبلیکیشن آجیں گی رشتوں کے اتبار سے بتیجوں کے اور یہ وہ سارے تو یہ کام نہ کریں پڑھانے کو تو کوئی مسئلہ نہیں بعد میں مصیبت کھڑی ہو جائے گی ابھی تو کچھ نہیں ہوگا اس کے ریزلٹ تو بعد میں نکلیں گے یعنی اگر وہ رشتوں کا خیال کر سکتے ہیں تو پھر جائیں گے ہاں کیوں نہیں بلا سکتی کوئی معالی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائی حلیمہ کا دور پیا تھا سیرت کی کتابوں میں تو یہی ملتا ہے میں نے حدیث میں تو کہیں نہیں پڑھا تو سیرت میں ملتا ہے تو یقیناً کوئی عملی تواتر سے معاملات چل رہے ہوں گے دائیوں کا رواہ تو تھا باقی احادیث میں آب الاسلام کی یعنی وہ شیمہ بہن کا ذکر تو آتا ہے جو دودھ پیتی تھی تو اس سے لگتا ہے کہ پیا ہے انٹریکٹ لی تو ثابت ہوتا ہے والدہ کی جگہ تو تھی نوازید بارس